دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ آسان ٹپس پر بات کریں گے جو آپ کی زندگی کو آسان بنا دیں گی تو چلی یہ وقت ضائق کیے بینہ آپ کو بتاتے ہیں زندگی کو آسان کر دینے والے ٹوٹکے اگر نلکی پر سے دھاگے کا سیرہ نہ ملے تو بہت زیادہ پریشانی اور الجن ہوتی ہے اس الجن سے بچنے کے لیے دھاگے کے سیرے پر سکواش ٹیپ لگا کر اس کو چپکا دیں دھاگے کا سیرہ کبھی گم نہیں ہوگا اور دھاگے آپس میں بھی نہیں الجیں گے اگر آپ بھنڈی گوشت بناتے ہیں اور بھنڈی کی لیز ختم کرنا چاہتے ہیں تو پکاتے وقت اس میں کچھے آم کے چھلکے ڈال دیں تو بھنڈی کی لیز ختم ہو جاتی ہے اور زائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اگر اچار میں فپونڈی لگنا شروع ہو جائے تو اچار میں تھوڑا سا نمک چھڑک کر مرتبان کو دھوپ میں رکھ دیں فپونڈی ٹھیک ہو جائے گی یہ ترکیب صرف لیمو یا سرکے کے اچار کیلئے کارامت ہے چاول عبالتے وقت اگر پانی میں ایک چمچ چھڑکہ ڈال دیا جائے تو چاول بہت کھلے کھلے اور چمکدار بنتے ہیں آلو کے چپس تیل میں فرائی کرتے ہوئے اگر تیل میں تھوڑی سے پھٹکڑی ڈال دی جائے تو چپس بہت خستہ اور کرارے بنتے ہیں اور چپس کا کلر بھی سفید رہتا ہے کوکنگ کرتے ہوئے اگر ہاتھ جل جائے یا بھاپ کا سیکہ لگ جائے تو وہاں جلن ہو رہی ہوتی ہے اس جلن سے بچنے کا بہترین حل یہ ہے کہ آلو قدو کش کر کے جلے ہوئے اس سبر لگائیں جلن بھی ٹھیک ہو جائے گی اور زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ ادرک کو زیادہ دیر تک فریش رکھنا چاہتے ہیں تو ادرک کسی گملے کی مٹی میں دبا دیں اور باوقتیں ضرورت نکال لیا کریں اس طرح ادرک زیادہ دیر تک فریش رہے گی کریلے صاف کر کے نمک لگا کر آدھا گھنٹہ رکھا رہنے دیں اور پھر ان کو اچھی طرح سے مسل کر دھو لیں کریلوں میں کڑوات بلکل نہیں ہوگی اچار کو زیادہ دیر تک ترو تازہ رکھنے کے لیے تھوڑی سی ہینگ کسی پلاسٹک میں لپیٹ کر اچار میں ڈال دیں اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوگا چاول پکانے سے پہلے چاولوں کو کچھ دیر گرم پانی میں بھیگا رہنے دیں اس طرح چاول پکاتے ہوئے کم ٹوٹتا ہے اور کھلے کھلے چاول پکتے ہیں اکثر خواتین کے چہرے پر بچوں کے پیدائش کے بعد چھائیاں ہو جاتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ٹوٹ کا آزمائے سفید تلوں کا دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور رات کو سوتے وقت چہرے پر مساج کر کے سو جائیں صبح اٹھ کر تازہ پانی سے دھو کر اگر کسی بھی اچھے سابن یا فیش واج سے مو ڈھولیں چند دنوں کے استعمال کے بعد چھائیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے چہرے کا رنگ بھی صاف ہو جائے گا اگر غسل کرتے ہوئے یعنی کہ نہاتے ہوئے کان میں پانی پڑ جائے تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ صرف الٹے قدموں سے چلنا شروع کر دیں کان سے پانی نکل آئے گا دروازوں کی چٹکنیاں اگر زنگ آلود ہو کر آواز کرنے لگیں تو کسی کان کے مدد سے ان پر سرسوں کا تیل لگائیں زنگ بھی صاف ہو جائے گا اور آواز بھی نہیں آئے گی اگر دروازے کھڑکیاں بہت گندے ہوئے ہوں تو انہیں صاف کرنے کے لیے دو چمچ بڑے سرسوں کے تیل میں تین بڑے چمچ مٹی کا تیل ڈال کر اس میں کوئی کپڑا یا کان بھیگو کر اس سے دروازے کھڑکیاں صاف کریں یہ بلکل نئے اور چمکدار ہو جائیں گے چہرے پر سے بلیک ہیڈز کو صاف کرنے کے لیے فریج میں رکھے ٹیمارٹر کو کاٹ کر اس سے چہرے پر روزانہ مساج کریں چند مرتبہ کے استعمال سے سارے بلیک ہیڈز ختم ہو جائیں گے پیات سے ہونے والی جلن سے بچنے کے لیے پیات چھیل کر کسی پتیلے میں ڈال کر رات بھر کے لیے فریج میں رکھ دیں اور صبح و تھیلی سے نکال کر کاٹیں اس سے آنکھوں میں جلن بھی نہیں ہوگی اور آنکھوں سے پانی بھی نہیں نکلے گا اگر مچھلی کی بو ختم کرنی ہو اور مچھلی کا ذائقہ بھی بہتر کرنا ہو تو اجوائن اور نمک کو ملا کر مچھلی پر اچھی طرح سے لگا کر دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں اس طرح نمک مچھلی کے اندر تک پہنچ جائے گا اور مچھلی کا فیکہ پن ٹھیک ہو جائے گا اور مچھلی سے ناگوار بو بھی ختم ہو جائے گی اگر گھر میں باسی ڈبل روٹی بچ جائے تو اس کو کسی گرائنڈر میں ڈال کر چورا بنا لیں پھر کسی فرائی پین کو بلکل ہلکی آنچ پر رکھ کر بریڈ کے چورے کو ڈال کر ہلکا ہلکا سا روست کر لیں آٹھ سے دس منٹ تک لگتار چمت چلاتے رہیں تاکہ چورا جلے نہ اس کے بعد آپ اس چورے کو کسی شیچے کے جار میں محفوظ کر لیں